خبروں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید خبروں کے سلسلے کو دوبارہ سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ روہ سال یعنی دو ہزار بیس کا تیسرا چاند گرہن آج ہو رہا ہے جو کہ نیوزیلینٹ، امریکہ، افریقہ کے جنوب اور مرگری بھی حصوں سمیت یورپ کے بعض علاقوں میں دیکھا جا سکے گا یہ چاند گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا چاند گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق صبح آٹھ بچ کر سات منٹ پر ہوا جبکہ چاند کو مکمل گرہن نو بچ کر تیس منٹ پر لگا اور یہ گرہن دس بچ کر باون منٹ پر ختم ہو جائے گا روہ سال کے تیسرے چاند گرہن کا مکمل دورانیاں دو گھنٹے پنتالیس منٹ کا ہوگا جو کہ یورپ، آسٹریلیا، افریقہ، شمالی اور جنوبی امریکہ کے ملکوں میں چاند گرہن دیکھا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے پانچ جولائی انیس سو ستتر کو پاکستان کی تاریخ کا تاریخ ترین دن قرار دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی آج یوم سیاہ منا رہی ہے جس کے حوالے سے اپنے پیغام میں بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ پانچ جولائی انیس سو ستتر کو آئین موتل جمہوریت کو لپیٹا گیا اور متخف وزیراعظم شہید ظلفقار علی بٹو کو ہٹایا گیا انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے آئین جمہوریت کے لیے لازوال قربانیہ دی اور دیتی رہے گی کہا ہم جمہوریت اب بھی پنپنے کے شروعاتی مراحل میں ہے آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ صدر پاکستان عارف علوی نے کہا ہے کہ اٹھارویں ترمیم نظر سانی سے بہتر ہو سکتی ہے تحریک انصاف کی حکومت آئین پاکستان میں کی گئی اٹھارویں ترمیم میں تبدیلیوں کی خواہش مند ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن میں موجود کئی جماعتیں اس کے خلاف ہیں پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ اس ترمیم کا خاتمہ سوموں کے حقوق سلب کرنے کی کوشش ہے آہم خبر سے آگاہ کرتے چلے کہ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری نے پاکستان میں پہلا سپیس میوزیم قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے وفاقی وزیر فواد چودری نے اپنے ایک ٹویٹ سے آگاہ کیا کہ اسلامباد میں پہلا سپیس میوزیم اگلے چھے سے آٹھ مہینوں میں قائم ہوگا فواد چودری کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومتوں سے بھی کہا ہے کہ صوبائی داروں حکومتوں میں سپیس میوزیم بنائیں تاکہ چاند دیکھنے سے لے کر ستاروں سے آگے کے جہاں آپ خود ایکسپلور کر سکیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق صدر عاصف علی زلداری کا کہنا ہے کہ اٹھارویں ترمیم سے چھے چھاڑ کا مطلب وفاق پر حملہ ہوگا پیپلز پارٹی کے علامیے کے مطابق پانچ جولائی انیس سو ستتر کے مارشاللہ کے خلاف یوں میں سیاہ من آیا جائے گا کرونا وائرس کے باعث یوں میں سیاہ پر احتجاجی مظاہریں نہیں کیے جائیں گے اس موقع پر پیپلز پارٹی کے صدر عاصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ اٹھارویں ترمیم سے چھے چھاڑ کا مطلب وفاق پر حملہ ہوگا پارلیمنٹ ہی سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ کی تعظیم تمام اداروں کا آئینی فرض ہے یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے عوام کو ریلیف کی فراہمی کا دعویٰ مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام کے لیے خواب بن گیا گزشتہ پندر روز سے حید آباد کے کسی بھی یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا اور چینی دستیاب نہیں حکومت کی جانب سے عوام کو سستی اشیاء یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے فراہمی کے دعوے محض دعوے ہی ثابت ہوئے حیدراباد کے کسی بھی یوٹیلٹی سٹورز پر سستہ آٹا اور چینی گزشتہ دو ہفتوں سے دستیاب ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے شہری آٹا اور چینی کے حصول کے لیے مختلف یوٹیلٹی سٹورز کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے دیا جانے والا ریلیف کہیں ملتا نظر نہیں آ رہا شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا اور چینی سمیت سستی اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ عوامی آراجاننے کے حوالے سے معروف ادارے گیلپ نے پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال پر تازہ ترین سروے کے نتائج جاری کر دیئے ہیں گیلپ پاکستان نے نیا سروے چار سے سولہ زون دو ہزار بیس کے درمیان کیا جس میں ملک بر سے بارہ سو سے زائد افراد نے حصہ لیا نئی سروے میں انکشاف ہوا کہ کرونا کے تیزی سے پھیلاؤ پر پاکستانی عوام کے اکثریت کو کافی تشویش ہے لیکن عوام مایوس نہیں اور حالات میں بہتری کی امید رکھتے ہیں کرونا کے پھیلاؤ کے سوال پر سروے میں اسی فیصد افراد نے تشویش کا اظہار کیا جبکہ پندرہ فیصد نے اس بارے میں فکر مند نہ ہونے کا بتایا اب وہ بتاتے چلیں کہ پاکستان فیشن انڈسٹری سے تعلقنے والے موڈل حسنین لہری نے حال ہی میں اپنی ایک خطرناک پرواز کا تجربہ سوشل میڈیا پر شیئر کیا حسنین کی جانب سے اس خطرناک تجربے کا تذکرہ اس وقت کیا گیا جب حال ہی میں پاکستان کی سرکاری ائرلائن پی اے پی کے ایٹھری زیرو تری پرواز کے ہولناک حادثے کے بعد کے مشتبہ لائسنس یا افتہ پائلٹس کی نشان دہی کر کے انہیں گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا حسنین نے اپنے ٹویٹر اور انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک طویل پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے ایک نیجی فضائی کمپنی کی پرواز کے خطرناک تجربے کے حوالے سے بتایا موڈل حسنین نے اپنی پوسٹ میں پرواز کی تمام تر تفصیلات بتاتے ہوئے لکھا کہ میں ایک معروف شخصیت ہونے کی حصیت سے نہیں پوچھ رہا بلکہ میں ایک اہم مسافر بیٹے بھائی پاکستانی اور ایک انسان ہونے کی حصیت سے پوچھ رہا ہوں انہوں نے کہا میرا یہ سوال کیپٹن لاہور ائرپورٹ کے ائر کنٹرول روم نیجی پرواز اور حکومت پاکستان سے ہے میں نے حال ہی میں اپنی قریبی دوست سمیت 97 معصوم جانوں کو پی کے 8308 کے حادثے میں ضائع ہوتے دیکھا ہے مجھے معلوم ہے کہ کسی کو کھو دینا کتنا تکلیف دے ہوتا ہے کیونکہ میں نے گزشتہ سال اپنے چھوٹے بھائی کو کھویا تھا حسنین نے لکھا کہ میں کبھی نہیں چاہوں گا یہی تکلیف میری یا کسی اور کی فیملی کو کسی بھی شخص کے غیر ذمہ دارانہ رویہ کے وجہ سے بھوگت نہیں آپ کو اہم خبر بتائیں گے کہ چودہ سالہ پاکستانی طالب علم شویب جمیل نے عالمی مقابلہ جیت کر قوم کا سرففخر سے بلند کر دیا دسکہ سے تعلق رکھنے والے شویب جمیل نے امریکہ میں منقضہ نیشنل ہسٹری ڈیڈ دو ہزار بیس کے عالمی مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی یہ مقابلہ تیس جون کو واشنگٹن میں ہوا تھا جس میں امریکی و غیر ملکی طلبہ و طالبات نے حصہ لیا اس سال تاریخ میں رکاوٹوں کا خاتمہ مقابلے کا موضوع تھا دو ہزار انیس میں شویب اس مقابلے میں منتخب ہوئے جبکہ تین منتخب شدہ غیر ملکی طالب علموں کے ساتھ شویب کا گروپ بنایا گیا تھا شویب نے اپنے تین ساتھیوں کی مدد سے دیئے گئے موضوع پر ایک آرٹیکل لکھا تھا جس پر انہیں پہلا انام دیا گیا آپ کو بتائیں گے کہ سابق رکنے قومی اسملی جمشید نے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں سرکاری زمین اور حکومتی فنڈز پر مندر کی تعمیر کے خلاف مظفرگڑ کی مقامی عدالت سے رجوع کر لیا جمشید نے عدالت میں دائر کی گئی درخواست میں مقف اختیار کیا کہ مندر کی تعمیر کے لیے سرکاری زمین اور فنڈز مختص کیے جانے سے مسلمانوں کی دل ازاری ہوئی درخواست میں کہا گیا کہ حکومت کو اس کا شرعی اختیار نہیں ہے ہندو یا دیگر اقلیتیں اپنی عبادیوں میں خود عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں اس لیے سرکاری زمین کی الارٹمنٹ منسوخ اور تعمیر کے لیے فنڈز فراہم کرنے سے بھی روکا جائے یہاں پر وقت تو ہے کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا